دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے سے بڑے سلطان، مہاراج، بادسا یا سمراد رہے ہو ان کے مرنے کے بعد ان کے اعتحاسک اسمارک، مقبرے، یادکار کے طور پر ان کی بہدری کے قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے بنائے گئے لیکن آج ہم جس سہنسا کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کی آخری اچھا تھی کہ لوگ اسے کبھی بھی یاد نہ کرے اتحاس میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں میں ساہیت ہی کوئی ایسا ہوگا جو چنگیز خان کے نام، اس کے جلم کی داستان اور اس کی بہدری سے انجان ہو چنگیز خان اتحاس کے پننوں میں درچ ایک ایسا نام ہے جس نے جہاں ایک اور مرنے سے پہلے اتحاس کے کئی پننے لکھے تھے وہیں دوسری اور اس نے اپنے مرنے کے بعد بھی اتحاس لکھا کہتے ہیں اس کی فوج جس بھی علاقے سے گجرتی تھی وہاں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھی کہنے کو تو چنگیز خان منگول شاشت تھا لیکن اس نے اپنے تلوار کی طاقت سے ایسیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا تھا اس نے اپنے جیون میں چار کروڑ سے زیادہ لوگوں کی حتیہ کی تھی چنگیز خان کی موت کو لے کر بہت دلچسپ بات تو یہ رہی ہے کہ چنگیز کی قبر کو کھوجنے کے لیے اب تک کئی بڑے بڑے مشن چلائے جا چکے ہیں یہاں تک کی نیشنل جیوگرافی نے تو سیٹیلائٹ کے جریعے بھی چنگیز کی قبر دھوننے کی کوسس کی تھی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نیشنل جیوگرافی کے اس پروجیکٹ کو ویلی آف خان پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا چنگیز خان کیسا دیکھتا تھا اس کا کوئی بھی پرمان نہیں ہے کسی بھی اتھیاسکار کے پاس چنگیز خان کی نہ ہی کوئی تصویر ہے اور نہ ہی کوئی پینٹنگ یہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے کہ چنگیز خان نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے لیے ایک بہت عجیب وسیعت کی تھی وسیعت کے مطابق وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی نسان باقی رہے اس کے لیے اس نے اپنے کچھ سپائیوں اور سہاتھیوں کو اپنی وسیعت میں آدیس دیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اسے کسی گمنام جگہ پر دفنائے جائے اتنا ہی نہیں اس نے اپنی وسیعت میں یہاں بھی کہا تھا کہ اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پر ایک ہجار گھوڑوں کو دوڑا کر جمین کو اس طرح برابر کر دیا جائے جس سے اس کی قبر کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہ رہے دلچسپ بات ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاشنے میں ودیشی لوگوں کی ہی دلچسپی تھی کیونکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ نہیں لگانا جاتے اس کی بڑی وجہ ایک ڈر ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی منگولیا کی لوگ چنگیز خان کا نام بڑی عجت اور فکر سے لیتے ہیں ان کے مطابق اگر چنگیز خان خود چاہتا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرے تو وہ کوئی وسیعت نہیں کرتا اگر وہ چاہتا تو کوئی نہ کوئی اپنی نشانی ضرور چھوڑتا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کارن منگولیائی لوگ نہیں چاہتے کہ اب اس کی قبر کی تلاش کی جائے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے